میرا نام عامر اللہ خان ہے میں چیئرمن ہوں باڈی بیلڈنگ ایسویشن کا اور انٹرنیشنل کوچ ہوں میں پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن کا باڈی بیلڈنگ کا اور فٹنس کا تو میں نے اس شعبے میں تقریباً کم و بیش سترہ سال ہو گئے مجھے اس شعبے میں اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن چونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے نیوٹریشن کی تو میں نے دو آزار بارہ میں باقاعدہ نیوٹریشن پڑھا یہ ایک بہت اہم موضوع ہے لوگ سب چاہتے ہیں کہ وہ فٹ ہو اپنا وزن کم رکھیں یا وزن کم کریں تو وزن کم کرنا یہ بھی ایک آٹھ ہے اور یہ کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ آسان سمجھ کہ اپنے ڈاکٹر خود بن کے اپنے لئے کچھ چیزیں اور ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ یہ نہیں کھانا تو میرا وزن کم ہو جائے گا اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جم جوائن کر لوں میرا وزن کم ہو جائے گا تو یہ دو تین شعبے ہیں یا دو تین چیزیں ہیں جن کو کمبائن کر کے کمپیل کیا جائے تو آپ کا ویٹ بہت آسانی سے کم ہو سکتا ہے فور اگزامپل ایک شخص جو کہ بہت زیادہ کانا کاتا ہے لیٹس سپوز کہ وہ پانچ ہزار کیلوریز ڈیلی انٹیک کر رہے ہیں اس کو زندہ رہنے کے لیے ہزار سے بارہ سو کیلوریز چاہیے ڈیلی اور اس کی انٹیک ڈیلی ہے پانچ ہزار وہ آفیس جاتا ہے گاڑی میں بیٹا آفیس گیا واپس آیا گھر میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ایکسٹر ایکٹیویٹی نہیں ہے فیزیکل اس کی تو وہ جو ڈائی تین آزار یا ساڑھے تین آزار کیلوریز ڈیلی وہ اپنے جسم میں سٹور کیے جا رہے ہیں زیادہ انٹیک ہے برننگ کم ہے ڈیلی سٹور ہو رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو اس کو اس چیز پہ لانا ہے کہ جو اس کی ڈیلی انٹیک ہے توڑا سا اس میں کم کرنا ہے جو اس کی برننگ ڈیلی اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ہم اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ یار آپ ڈائریک جم جوائن کرو اگر آپ کے گھر میں ٹریڈ میل ہے آپ ٹریڈ میل کی آپ ٹریڈ میل سٹارٹ کر دیں اس پہ واک سٹارٹ کر دیں آپ ٹریڈ میل نہیں کر سکتے گھر سے باہر واک کر سکتے ہیں وہ کر دیں یہ نہیں کر سکتے کوئی ایکٹیویٹی کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی آپ سٹارٹ کر دیں اپنے لائف میں دن میں بیس پچیس منٹ اس گیم کو دے دیں جس میں فیزیکل ایکٹیویٹی آپ کے ہو جائے تو وہاں برننگ پہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیا اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ڈیلی وہ جتنا کار ہے فور اگزامپل ایک آدمی بہت زیادہ کار ہے پانچ ہزار کیلوری کی اس کی انٹیک ہے ڈیلی کائے انہی چیزوں کو جو وہ ڈیلی جس جس ٹائم وہ کار ہے انہی چیزوں کو کائے لیکن ان کی مقدار کم کر دیں فور اگزامپل اگر وہ دوپیر میں دو گھر کی چپاتیاں کار ہے تو وہ ڈیٹھ چپاتی کھالے یا ایک کھالے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائٹ کرنی ہے تو فوراں ہم فاکے شروع کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا ڈائٹ پلین ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کو کمزوری جسمانی کمزوری ہوگی آپ کے رنکلز بن جائیں گے اور مختلف چکر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ نہیں کرنا آپ نے اب انیشلی میں چاہ رہا ہوں ان بائیوں کو ان بینوں کو گھر میں جو کہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو توڑے ٹپس دوں ایک تو انہوں نے اپنی کوالیٹی فوٹ پر آگئے اپنی کوئنٹیٹی انہوں نے کم کر دی دوسرا جو تین ٹائم ہم کھانا کہا رہے ہیں آپ پلیز 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 اس تین ٹائم کو پانچ یا اچھے ٹائم میں ڈیوائیڈ کر دیں جو فوڈ ہم تین ٹائم میں کہا رہے ہیں اسی فوڈ کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں پانچ یا اچھے میلز میں ہر تین یا چار گھنٹے بعد ایک چھوٹا سا میل کھائیں اس سے وہ اب میں وہ ہیبٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جو ہیبٹ ہوتی ہے آپ کو کہ ایک ٹائم پہ جیسے صبح آپ آفیس ورک والے لوگ سات آٹھ بجے ناشتہ کر کے آفیس گئے اب ان کو لنچ ٹائم میں ایک سے دو کی بیچ میں کچھ کانے کو فوراں چاہیے اگر ان بیٹوین وہ کوئی ایسا میل لے لے کہ اپنے لنچ اور بریک فاسٹ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا میل لے لے تو لنچ کے ٹائم جو ہے نا اس کو وہ ایک سخت قسم کی بوک نہیں لگی ہوگی کہ وہ ایک دم ٹوٹ پڑے گا اور اگر اس نے دو نان کانے آفیس میں یا دو تین چھپاتیا کانی ہے یا ایک بریانی کا بڑا پلیٹ بر کے کانا ہے تو وہ نہیں کائے گا تو اس طرح سے نمبر آف میلز بڑھانے سے اس کے کانے کے ہیبٹ صحیح ہو جائیں گے بریک فاسٹ اور لنچ کے بیچ میں کوئی میل لینا چاہ رہے تو آپ تین چار کھیلے یا کوئی بھی ایک پل اپنے پاس اپنے بیگ میں اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں آسانی سے وہ لنچ اور بریک فاسٹ کے بیچ میں آپ وہ ایک فروٹ لے سکتے ہیں اور پھر اگر آپ ایوننگ میں چلے جائے ایوننگ میں جیسے آپ چائے پی رہے ہیں تو آپ کوئی کڑک دودھ پتی پی رہے ہیں یا کوئی چائے کے ساتھ کوئی سنیکس چل رہے ہیں یا عموماً ایسے ہم وہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں جو نورمل جیسے کراچی شہر میں ہم رہتے ہیں عموماً آفیسز میں شام میں سموسے آ جاتے ہیں یا فرنچ فرائز آ جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ایوائیڈ کرنے کے لیے آپ گرین ٹی آپ لے لیں گرین ٹی کے ساتھ آپ ڈائٹ جو ڈائیسٹیو بسکٹس ہوتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں اور کوشش یہ کریں کہ پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں جیسے آپ نے کہا کہ رات میں آپ کتنی دیر پہلے کھائیں ہم اگر رات میں کہا رہے ایک چیز ہے ڈائٹ وزن بڑھانے میں جس کا اہم رول ہے جو ہم ڈیلی کھانے پینے میں ہم کہتے ہیں وہ کاربوائیڈریٹس کاربوائیڈریٹس کو شام کے بعد کم کھانا چاہیے رات کو روٹی کا استعمال کم کریں چاول رات میں نہ کھائیں اگر آپ بوائل چنے کھا لیتے ہیں چولے بوائل ہوں یا کبھی بینز لوبیا بوائل کیے ہیں وہ ہو کبھی بوائل چکن آپ نے تھوڑا سا لے لیا اور رات میں نمک کا استعمال کم کریں جسم میں جب بھی آپ کا وزن جس ٹائم بڑھ رہا ہوتا ہے جسم میں نمک کا خاص ایک کردار ہے سالٹ کا کہ جو کہ آپ کے بوڈی میں جس ٹائم کاربوائیڈریٹس اور فیٹس سٹور ہو رہے ہوتے تو نمک کا بہت اہم رول ہے نمک ہیلپ کرتا ہے کاربوائیڈریٹس کو آپ کے بوڈی میں سٹور ہونے کے لیے جیسے ہم صبح اٹھیں تو ہم نے ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسا میل کھانا ہے جس میں فروٹس ایک انڈا ضرور کھانا چاہیے ہمیں پورا ایک سلائس بریڈ توڑا سا فروٹ یا اسی فروٹ کا توڑا سا جوز بنا کے پھی لیں تو یہ اور توڑا سا دودھ تو یہ آپ کا بریک فاسٹ ہے پھر آپ چار پانچ گھنٹے بعد کوئی فروٹ آپ نے لے لیا اس کے چار پانچ گھنٹے بعد پھر آپ لنچ پر آ جاتے ہو لنچ میں آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آفیس میں ہو بزنس میں آپ کے پاس آویلیبیلیٹی کیا ہے ہم چوٹے سے آپ چکن کے کباب بنا سکتے ہیں آپ دوپیر میں چکن کھا سکتے ہیں آپ بوائل بینز یا لو بیا ان چیزوں کا آثرا لے سکتے ہیں لیٹ ایوننگ میں اگر آپ آفیس یا بزنس میں ہے تو آپ بوائل انڈے فروٹ کا سیلیڈ کا یہ استعمال کر سکتے ہیں اور شام میں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ڈینر کا لیتے ہیں لیٹ نائٹ اب وہ ڈینر کو ہم اگر آپ آفیس سے یا اپنے کام سے جلدی کر جاتے ہیں سات آٹھ بجے اس ٹائم آپ اپنا ڈینر کر لیں اور اگر آپ وہ نمبر آف میلز اپنے آپ نے پورے کرنے ہیں ڈینر کے بعد آپ بہت لیٹ نائٹ سوتے ہو تو سونے سے پہلے چوٹا سا ایسا کوئی میل لے جس میں کیلشیم یا دودھ کی شکل میں کوئی ایسا میل ہو کہ آپ کے ہڈیوں کی آپ کی فیڈنگ ہو تو اس طرح یہ ایک ڈائٹ پلین ہے یہ ایک بہت اچھا آپ نے کوئسچن کیا کہ یہ تو بہت ضروری ہے سب کو سننا چاہیے وہ خواتین وہ ہماری بچیاں وہ ہماری بہنیں وہ جو جن کا وزن زیادہ ہے سن سنا کے وہ جب باہر آتی ہیں سلمنگ سینٹرز یا جمز میں جاتی ہیں ان جموں ان سلمنگ سینٹروں میں اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون یا ان کی کوئی انسرکٹر ان کو کوئی سلمنگ کے لیے کوئی میڈیسن کوئی ساشے کوئی سپلیمنٹ یا کوئی پانی دے دے کہ یہ پینا ہے اور اس سے آپ کا وزن کم ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل نہیں استعمال کرنا چاہیے کتن نہیں استعمال کرنا چاہیے اس میں ڈیروٹیکس ہوتی ہیں آپ کے جسم سے وہ پانی نکالتے ہیں اور آپ کو وینگ سکیل پہ دکھا دیتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں آپ کا ایک کلو وزن کم کر دیا اور دو کلو جموں میں جائیں وہاں ایکسرسائز روٹین میں کریں اگر وہ جموں میں انسٹرکٹر سے کوچنگ لینے کے لیے ایکسرس پیسے مانگے جائیں آپ وہ پیسے دیں آپ ان سے اچھے مشورے لیں کہ آپ کو اچھے ٹپس ملیں اور آپ اچھی ٹریننگ کریں اور زیادہ کلوریز بند کریں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ینگسٹر جب بھی جم آتا ہے تو وہ کوئی سینئر باڈی بیلڈر کو یا کچھ تصویریں اور ویڈیوز یا موویز دیکھ کے سلمان خان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بہت شورٹ کٹ طریقہ ہم کر لیں اور وہ کچھ ایسے کوچز یا جم کے کچھ ایسے لوگ جو کہ غلط طریقے سے پیسے کمانا چاہتے ہیں وہ ان کو سبز باغ دکھا دیتے ہیں کہ دو مہینے تین مہینے میں آپ کی باڈی بن جائے گی آپ کے ڈولے شولے بن جائیں گے آپ یہ سپلیمنٹس یا سٹیرائیڈز یا انجیکشنز یا یہ یہ چیزیں آپ کو کیپسول یا فوڈ سپلیمنٹ کا نام لے کے ان کو سٹیرائیڈز دے دیتے ہیں یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے سمپل پھر دوبارہ میں بولوں گا کہ کیلوریز کی انٹیک پر آ جائیں پھر سمپل میٹس ہے آپ اپنے انٹیک کو بڑھا دیں آپ دیلی اپنا خوراق جیسے میں نے آپ کو وزن کم کرنے کیلئے چوٹے چوٹے میلز کھانے کا کھا انہی چوٹے میلز کو آپ اچھے کر کے توڑے ہیوی کر کے پانچے میلز کھا لیں جو ینگسٹر جو ساٹھ پینسٹ یا ستر کیجی کے بچے ہیں جم جاتے ہیں اور وہ ایک دم سے اپنا توڑے مسل بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ کم سے کم چھے میل لیں ہر میل کو توڑا بیلنس کر کے کاربوائیڈریٹس اس میں زیادہ استعمال کرے آلو استعمال کرے چاول کا استعمال کرے دودھ کا استعمال کرے اس طرح یہ اچھے کوالیٹی میلز بنا کے چھے میلز بنا کے اپنی ٹریننگ کرے جی الحمدللہ ہم نے کم و بیش سات مسٹر پاکستان ٹائٹل پچھلے دس سالوں میں جیتے ہیں اور ہم نے ساؤتھ ایشیا ہمیشہ کلتے ہیں وہاں پہ تقریباً سات آٹھ گولڈ ہر پاکستان میں ہم جیت کر آئے ہیں ہم نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے پاکستان سے باہر دو دفعہ ہم نے مسٹر ورلڈ کونٹسٹ میں پاکستان پاکستان کیا جس میں ہماری چوتھی پوزیشن دونوں دفعہ آئی ہے اور مسٹر ایشیا ہم نے کھیلا ہمارے بہت اچھے اتلیٹ ہمارے باڈی بیلڈر جن کا نام لینا میں چاہوں گا نام دوں ان کا آتف انور کا آتف ایک بہت ہی میندی انسان بہت ہی زبردست باڈی بیلڈر اور اس نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ میں نے ورلڈ کلاس باڈی بیلڈنگ کھیلنی ہے ماشاءاللہ اس نے اوسٹریلیا میں ارنول کلاسک جیتا ہے جو کہ پاکستان کے لیے صرف نہیں اس نے اوسٹریلیا سے کیلا اوسٹریلیا میں بھی پہلا شخص آتف انور ہے جس نے یہ ٹائٹل جیتا ارنول کلاسک تو اس طرح فیداوسین بلوچنی جیتا ہمارے ایک ماسٹر چیمپئن ہے جن کا میں نام لینا ضروری سمجھوں گا اقبال محمد اقبال جو کہ فیزیک میں انہوں نے ماسٹر کیلا پاکستان کے پہلے چیمپئن بنے ہنگسٹرز کو یہ پیغام ہے کہ اس گیم میں آنا چاہیے اس میں نئے شعبے آگئے ہیں سپورٹس ویزیک آگئی ہے جس میں آپ بغیر تائیس بنے بھی آپ اپنی اپر بوڈی آپ کی بنی ہوئی ہوگی تو آپ کہل سکتے ہمارے چینل کو لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو زہا سکتے شکریہ شکریہ